حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میں کس طرح سے دعا مانگوں ویڈیو مزید شروع کرنے سے پہلے آپ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل سنائے سرکار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جب بھی دعا مانگو اپنی دعا مانگنے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے مانگو اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنی دعا پیش کرو اللہ وہ قبول کر لے گا اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس سے افضل کوئی اور طریقہ ہے جس طرح دعا مانگی جائے اور وہ رد نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی سب سے بہترین خلقت اس کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب کے لیے دعا مانگو کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما اس کی آل پر رحمتیں نازل فرما اس کے بعد اپنی دعا مانگو تو اللہ کبھی تمہاری دعا رد نہیں کرے گا اللہ کے قانون میں یہ نہیں کہ ایک دعا سن لے قبول کر لے وہ دوسری دعا قبول کرنا چھوڑ دے جب اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو قبول شدہ دعا ہے تو وہ فوراں قبول کر لے گا اس کے بعد جب تمہاری حقیر دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گی تو اللہ رحمان و رحیم ہے وہ دعا بھی قبول کر لے گا موسیقی موسیقی موسیقی